یا غصے آزم یا غصے آزم یا غصے آزم یا غصے آزم اگرہ نہیں ہے بس اس کلام کا میں دو تین شیر آپ کو سنا رہا ہوں تین بچ کر بارہ منٹ ہو گیا ہے وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے میں دو تین شیر سناوں گا مگر مگر زبردست زبردست شیر سناوں گا سنا دوں یا غصے آزم یا غصے آزم یا غصے آزم یہ واقعہ تمہارا ہم نے بہت سنا ہے یہ واقعہ تمہارا ہم نے بہت سنا ہے کہ چھپا چھرانے والا رب کا ولی بنا ہے یاغا سے آزم بولونا یاغا سے آزم یاغا سے آزم یاغا سے آزم یاغا سے آزم اور ایک خوبصورت شیر سنا دیتا ہوں کہہ دیں یاغا سے اور محبت سے کہہ دیں یاغا سے سننے بہت خوبصورت بارا آپ کے حوالے کر رہا ہوں یاغا سے آزم آزم یاغا سے آزم یاغا سے آزم آزم یاغا سے آزم یاغا سے المدد 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 یاغا سے آزم آزم یاغا سے آزم یاغا سے آزم یاغا سے آزم آزم یاغا سے آزم کہ حسنین کی عدا ہو فرزند فاطمہ ہو حسنین کی عدا ہو فرزند فاطمہ ہو اور پیرانے پیر ہو تم پیرانے پیر ہو تم اولاد مرتضا ہو اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے ساتھ پڑھ لیے یا غوثِ آزم یا غوثِ آزم پڑھئے نا یا غوثِ آزم لوگ شرما رہے ہیں مگر شرما کے بھی اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں یا غوثِ آزم یا غوثِ آزم یا غوثِ آزم جب ہاتھ اٹھے تمہارے موسکل کو ٹالتے ہیں جب ہاتھ اٹھے تمہارے جب ہاتھ اٹھے تمہارے موسکل کو ٹالتے ہیں اور پارا پرس کی ٹوبی پارا پرس کی ٹوبی پارا پرس کی ٹوبی کشتین ٹالتے ہیں یا غوثِ آزم 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 غوثِ آزم کو جو پاور ملا ہے اللہ کی طرف سے اگر میں بیان کروں میں تخریر نہیں کرنا چاہتا ہوں بھی حضرت تخریر کریں گے انشاءاللہ میں تخریر نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ لوگ کہیں گے اس کو نانس پڑھنے کیلئے بلائیں تخریر کر رہا ہے تو میں تخریر نہیں کرنا چاہتا میں ایک شیر سنا دیتا ہوں سن لیجئے ہم ہم پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے پیروں کا پیر شاید ایک قبر پہ کھڑا ہے دیکھو نہ کیسے مردہ باہر نکل پڑا ہے یاغا سے آزم باہر نکل پڑے دے سفان اللہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو ہڑا نہیں پاؤنا کچھ لوگ ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ